کیا سر ایسی وجہات ہیں کہ ہمارے لوگ کیا مطلب کون سے ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ لوگ وہ تھنگ ہو رہے ہیں کیا بس ہم مطلب آپ کے ساتھ رہنا مشکل ہو رہا ہے یہ کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں آہ میں ہر شام کو سویڈش جو ٹیلی ویژن کا مین نیوز ہوتا ہے سنتا ہوں سب تو آج سے تین چار دن پہلے جو جمی اوکرسن جو ہیں آہ سویڈش ڈیموکریٹس ایک ہے نا سوشل ڈیموکریٹس وہ بلکل اور قسم کی پارٹی ہے پرانی ان کی بڑی پارٹی اوکی یہ سویڈش ڈیموکریٹس وہ ہیں جو انٹی امیگریشن آپ کہہ سکتے ہیں انٹی مسلم پارٹی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھا ہے نیدر لینڈز کے اندر بھی ایک انٹی مسلم پارٹی جو ہے وہ نمبر وان آگئی ہے پارلیمنٹ میں بلکل جمی اوکنسن کی پارٹی جو ہے سویڈش پارلیمنٹ میں نمبر دو ہے in terms of the seats ٹھیک ہے یہ وہ سویڈن ہے جس کو جس میں ہم نہیں تھے آئے جب ہم آئے تھے تو سویڈن ایک بہت معصوم قسم کا ملک تھا اور بہت دوستانہ محول تھا ایک تو یہ کبھی کلونیل پاور نہیں تھے رہے تو ان کے اندر وہ ریسزم والی بات نہیں تھی جو شاید برطانیہ میں اور باقی ملکوں میں ہوتی ہوگی میں نے تو وہ experience نہیں کی ٹھیک ہے تو اتنا friendly یہ welfare system تھا میرے جیسے لوگ آئے میرے پاس ایم اے کی ڈگری تھی first last first مجھے پی ایڈی میں داخلہ ملا scholarship ملی میں نے پی ایڈی کی وہاں پہ میں professor بنا ہاں جی تو سویڈن نے آہ ہمیشہ مثلا پی اے لو کا بھی دفتر یہاں پہ کھلا اور اس یورپین یونین کا وہ ملک جس نے سب سے پہلے پیلسٹین آتھارٹی کو بانا ہے وہ سویڈن ہے اور جب یہ دوزار پندرہ میں سیریہ سے ہزاروں لاکھوں یہ آئے لوگ political refuge لینے تو ہنڈرین سیونٹی تھری تھاؤزن سویڈن نے لیے جبکہ یہاں کی population صرف دس ملین ہے جرمنی نے لیے تھے ہافہ ملین جب ان کی population ایٹی ملین ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ مسلمانوں کو جب مسئیبت میں ہوتے ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں تو یہ ملک تو کوئی انٹی مسلم نہیں نہ ہو سکتا بلکل ٹھیک ہے نا بلکل یہاں پہ گھر دینا پڑتا ہے سکول دینا پڑتا ہے فری ایڈوکیشن ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں لوگ صرف آنی جاتے ان کو سوشل ہیلپ بھی ملتی ہے بالکل سکتا ہے وہ سارے یہاں پہ کیے گئے پورے اور لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ اپنا لے کے آتے ہیں نا اپنا بیگج میں اپنا کلچر وہ جس سوسائٹی میں سیٹل ہوتے ہیں اس میں وہ پرووکیشن بھی بن جاتا ہے مثلا برکہ پہننا یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو برکہ بنایا ہوتا ہے ہاں جی پھر انہوں نے سکولوں کے اندر کہنا شروع کر دیا کہ جی ہماری لڑکییں جو ہیں وہ جب کلاس میں وہ ڈرائنگ نہیں ہوتی پینٹنگ پونٹنگ تو وہ نہیں کریں گی یہ تو چلو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہ وہ جو جو بوڈی کو کرواتے ہیں نا بچوں کہ وہ لڑکوں کے ساتھ مل کے نہیں کریں گی وہ سویمنگ نہیں سیکھیں گی اگر باقی سٹورنٹ سیکھیں گے یہ حرکتیں ہوتی رہیں پھر انہوں نے اسلامیک سکول بنا لیے جہاں پہ چھاپے مارے گئے اور پتہ لگا کرپشن بھی بہت ہے ہاں جی پیسہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے اور وہاں پہ یہ وہی ایک سیگریگیشن مین اور بیمن کی یہ پریکٹس کرتے ہیں پھر یہ بھی خبریں آنے شروع ہو گئیں کہ یہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی شادی جا کے اپنے ملکوں میں کر دیتے ہیں دوسری ایک خبر جو اس پہ قانون بن رہا ہے کہ لڑکیوں کو لے جا کے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں ان کی مرضی کے خلاف خلاف وہاں پہ جا کے تو ان کی شادی کر دیتے ہیں سب سے بڑا ایک جو مسئلہ پچھلے سال یہ کوئی سال میں بنا وہ یہ تھا کہ کہا گیا یہ ایجپٹ سے اور ادھر ادھر سے خبریں آئیں کہ سویڈن جو ہے وہ مسلمانوں کے بچے لے لیتا ہے ایکچولی سوشل جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لے لیتا ہے اور وہ ان حالات میں لیتا ہے جب یہ خبر ہو کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بہت مار رہے ہیں ہاں جی اور بچے کسی طریقے سے یہ خبر پچھا دیں اپنے کلاس فیلوز کے ذریعے یا کچھ تو پھر سوشل جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے یہ بالکل اس طرح ہی ہے جیسے سویڈش شرابی ماں باپ جو ہوں یا نشائی جو ہیں ان کے بچے بھی وہ لے لیتے ہیں کیونکہ بچوں کے ساتھ وہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں تو اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ بچے لیے لیکن کسی کا بچہ لے لینا اس کو پالنا پوری سٹیٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے تو this is not done کہ یہ لاکھوں کے اب یہاں پہ مسلمانوں کے بچے ہیں تو کتنے انہوں نے لے لیے بہت یہ گنتی کے چند ہوں گے اور وہ بھی کیس اس پہ بیسٹ ہے کہ یہ اپنا تشدد یعنی وائلنس استعمال کرتے ہیں اچھا یہ خبریں جب تک یہ اتنے پاکستانی یہاں پہ نہیں تھے اس کا پاکستان پاکستانی بائی بائی دو بے اور یہاں پہ کوئی بڑا گروپ ایسا نہیں ہے اور اس کی کوئی ایسی بدنامی بھی نہیں ہے اوکی یہاں پہ جو پاکستانی آئے ہیں وہ زیادہ تر شہری ہیں اور ذرا پڑے لکھے لوگ ہیں ایل ویل انفارمڈ ہے اوکی ایلیمنٹ بھی ہے بڑھ چھوٹا سا یہ زیادہ تر یہ جو ہیں میڈل ایس سے لوگ آئے ہوئے سیریہ ایراک ادھر ادھر سے جہاں پہ کنزروٹیو ویلیوز والے لوگ تھے پھر ان کو مزید کامپلیکیٹ کیا گیا سیونٹیز میں جب سویڈن نے اور سارے یورپ نے یورپین یونین نے نیچرلائز سیٹیزنشپ کو وہ لیبرلائز کر دیا یعنی تین سال کے بعد آپ سیٹیزن بن سکتے ہیں تو یہ بڑا لیبرل پیریڈ تھا کہ تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ کوئی آ جائے اور اس کو تین سال بعد آپ سیٹیزن بنا دیں یہ عرب ملکوں میں سعودی ریبیا میں اور ادھر ادھر چار جنریشن پاکستانیوں کی پیدا ہو جائے تب بھی سیٹیزن نہیں بناتے آپ کو پتا ہے تو یہ بڑا ایک پروجیکٹ تھا کہ سارے مل کے پھر انہوں نے مسجدوں کی بھی اجازت دی سویڈن کے اندر سلوکم کے اندر زبردست مسجد بنی اور بھی بن گئی عالمی علاقے میں ایک عالی شان مسجد بنی جہاں پہ انہوں نے محدود لیول پہ ازان کی بھی اجازت دے دی یہ ساری چیزیں وہ اکومڈیٹ کرتے گئے لیکن پھر یہ فلسطین کے اندر یہ جو گازہ وار اور یہ اس میں پھر جو یہاں کی رائیڈ ونگ فورسز ہیں اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سیکنڈ ورل وار سے پہلے جو یہاں کے ریسس تھے وہ انٹی سیمیٹک تھے یعنی جہودیوں کے خلاف تھے اب وہ اسرائیل کے حامیے اور عربوں کے یا فلسطینیوں کے خلاف ہیں تو یہ جیمی اوکرسن جو ہے سویریے ڈیموکراتر سویڈیس ڈیموکرائٹس نوٹ سوشل ڈیموکرائٹس سوشل ڈیموکرائٹس تو وہی جو لیفٹ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اس نے کہا کہ ہمیں مزید کوئی ایسی مسجد نہیں بننی دینی چاہیے جو جہاں پہ یہ مسجد کو استعمال کریں انٹی سویڈیس کو پرموٹ کرنے کے لیے بالکل اس کے اوپر پھر پرائیم نیسٹر کا کل شام کو بیان تھا کہ یہ اس قسم کے بیان دینے سے آپ پولرائز کر رہے ہیں معاشرے کو اور انہوں نے فون کر کے بات بھی کیا کیونکہ جو کوئیلیشن بنی ہے نا رائٹ ونگ یہ ہے اس کو سوشل ڈیموکرائٹ اور لیفٹ پارٹی اور جو وہ کہتے ہیں یار گرین پارٹی وہ اس کو حکومت میں نہیں ہے اس کو حکومت میں جو پارٹیز ہیں وہ رائٹ آف سینٹر ہیں ٹھیک ہے اور یہ کنزروٹیو پارٹی کے لیڈر ہیں کرسٹرسن جو پرائیم نیسٹر ہے تو انہوں نے بیان دیا ہے کہ اس قسم کا بیان جو ہے یہ سویڈیس ویلیوز کے بالکل خلاف ہے ہم ریلیجیس فریڈم میں یقین رکھتے ہیں اور اس کو پورا حق ہے اور اس میں مسجدوں کا ہونا بھی اس کا حصہ ہے ہاں اگر کوئی مسجد کو غلط استعمال کر رہے تو اس پہ قانون ہے جو استعمال ہو سکتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے تو یہ میں نے آپ کو پوری بیک گراؤنڈ دے دی ہے ٹھیک ہے یہ یورپ میں اب ہے اچھا ایک چیز اور ہے خبر یہ بھی سننے میں آتی ہے کہ باقی جگہوں کے لوگ سپیشلی کہتے ہیں انڈین لوگوں کو بڑا ویلکم کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ سختی ہو رہی ہے تو کیا ایسی چیزیں ہونی چاہیے مطلب مسلم کنٹریز کی میں سب کی میں بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ پاکستان ہے یا کوئی اور کنٹری ہے کہ اگر وہ کئی اور جاتے ہیں تو جس طریقے سے اپنے کنٹری میں چیزیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ قانون ہے یہ قائدہ ہے یہ سارا کچھ ہے تو اس طریقے سے پھر وہاں کے بھی اس کو فالو کرنا چاہیے نہ کہ وہاں پہ کہیں کہ نہیں جی وہاں پہ بھی ہمیں وہ چیز چاہیے جو میں میں فالو کر رہا تھا یا اراغ میں کر رہا تھا میں تو آپ سے اگری کرتا ہوں اور میں تو کرتا ہوں ہم نے ہمارے جو یار دوست ہیں ہم تو بالکل جو سویڈیس ویلیوز ہیں ان کو بھی مانتے ہیں اور اپنی ویلیوز کو بھی رکھتے ہیں ہر ہفتے کو ہم ملتے ہیں تین چار دوست پنجابی میں گپ شپ ہوتی ہے کھانا ہوتا ہے وہ ہماری اپنی ایڈنٹیٹی ہے لیکن سویڈیس لوز کو ہم فولہ فالو کرتے ہیں انہوں نے تو ہم پہ کرم کی ہے سارے ہمارے لوگ اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنے گھر بنا لیے ہیں بچے فری پڑتے ہیں میڈیکل فری ہے اور کیا آپ کو چاہیے یار مرنے کے بعد جنت میں جب ہوریں ملیں گی تو دیکھی جائے گی فیلال تو یہ ہی ہے نا کہ میری اولاد پڑ جائے میں بیمار ہوں تو میرا علاج ہو جائے تو وہ تو سویڈن میں ہوتا ہے یہ ساری ہمارے یہاں پہ ہاں ایک بات میں بتانی بھول گیا کہ جب یہ ایرانی ریولوشن ہوا تو انہوں نے ایرانیوں نے وہ اسلامی ریولوشن ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تو جب یہ ہوا تو سعودی ریبیا میں ایک دم ہوا کہ یار یہ تو یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کی توجہ ایران کی طرف ہو جائے انہوں نے پھر وہ ایکسٹریمیسٹ وہابی اسلام کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا تو یہاں پہ پھر جو مسجدوں میں پیسہ آیا ایرانیوں یا وہ سعودیوں انہوں نے وہاں پہ یہی کہا کہ آپ نے یہاں کی سوسائٹی میں کوئی اپنا تلق نہیں رکھنا یہ کافروں کا زمانہ یہ ایک ملک ہے آپ یہاں پہ اپنا کامشاب کریں اور اسلام کی یہاں پہ فتح جب ہوگی یہ ہے وہ ہے اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں ایٹیز میں مجھے یاد ہے برلن کے جو وہاں پہ ایک ترکش ایکسٹری وہ آئے تھے فنڈامنٹلسٹ تو وہاں کی جو ترک فنڈامنٹلسٹ پارٹی ہے انہوں نے انہیں چابی دے دی کہ جی برلن کے چابی اب سے اسلام کے پاس یعنی اس قسم کی بہودہ ارکتے کرتے رہے ہیں اور ویسٹرن سوسائٹیز نے کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کے سے پہلے مائنورٹیز پہ بڑا ظلم کیا تھا یعنی یہودیوں پہ اور وہ جو ہیں روما پیپل جنہیں جبسی بھی کہا جاتا ہے تو اب وہ نہیں تھے چاہتے اس میں لیکن جب یہ بار بار ہوا اور پھر ٹیررزم آپ کو پتا ہے بڑی ہوئی یعنی ٹیررزم ایک تو پاکستان کے ذریعے انڈین کشمیر میں ہوئی بومبے میں ہوئی لیکن یہاں پہ لوگ ٹرین آ ہو کے آئے اور لنڈن میں اور میڈریڈ میں ٹرین کے اوپر اور سویڈن کے اندر ایک اوزبیگ نے کر دیا تھا ہاں جی تو جب ٹیررزم کے پیچھے نام مسلمانوں کا ہو تو وہ مسلمانوں کی سے لوگ نفرت کریں گے نا کسی ہندو نے تو نہیں کبھی کیا نہ کسی سکھنے کیا ہے نہ کسی میں نے بودس کو دیا ہے بودس بھی ہاں بہت ہیں ویٹنامی تھائی لینڈ یہ سارے چارہ اپنا کام کرتے ہیں اپنی کلچر میں بھی رہتے ہیں لیکن زندگی کے اندر وہ جو سوسائیٹی اس کو تنگ نہیں کرتے تنگ کرتے ہیں ہم لوگ اور یہ جو ہے وہ پھر ریاکشن ہونا ہی تھا میں نے میں بڑی دیر سے وان کر رہا تھا this is going to happen this is going to happen لیکن اب وہ ہو گیا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ اس قسم کی ظاہر ہے نہ سویڈن نہ باقی جو ڈیموکرائٹک ملک ہیں انہوں نے اپنی جمہوریت بنائی ہیں وہ یہ جیمی اوکرسن جیسی باتوں کو اقدم تو نہیں accept کریں گے لیکن وہ law بدلتے جا رہے ہیں مثلا اب سویڈن کے اندر یہ law بن رہا ہے کہ جو لوگ citizenship انہیں مل بھی جائے لیکن وہ terrorism میں involved ہوں یا کچھ تو ان کو وہ withdraw کی جا سکتی ہے اس کی وجہ تھی کہ کچھ لوگ یہاں سے ISIS میں چلے گئے تھے ISIS جو تھی نا اراعہ بلکل وہ پھر واپس آگئے ان کو accept کرنا پڑا ان میں سے کچھ اب کل کی خبر تھی کہ ان میں سے بہتر جو ہیں وہ یہ جو ہوتے ہیں نا آہ گینگ فائٹس میں involved ہیں یہ جو drugs drugs والے چکر میں وہ involved ہو گئے ہیں اب یہ ساری چیزوں کی بنیاد پہ آہ جو main حکومتیں ہیں فیلالہل وہ یہ تو نہیں کہہ سکتیں جو جمی اوکرسن کر رہا ہے لیکن ان کو قانون بدلنے پڑ رہے ہیں تاکہ آہ آگلا الیکشن جو ہے جمی اوکس سر نہ جیت جائے وہ وہ بھی کہیں کہ دیکھیں ہم نے امیگریشن کو اب ہمارے لیے پرابلم ہے بلکہ کل پرسو سویڈش آہ سوشل ڈیموکریٹس کی ایک ریسرچ ٹیم نے کہا ہے کہ ایک دم جو اتنی بڑی امیگریشن ہوئی ہے اس کو ہم ہینڈل صحیح نہیں کر سکے اس لیے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا تو جو یہ رائٹ ونگ کر رہا ہے اس کے ساتھ باقی پارٹیوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اگلا الیکشن جیتنے کے لیے اسی طرح نیادرلینڈ میں بھی یہی ہوا ہے بالکل ایکزیکٹلی اور بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اور آپ اندازہ لگائے نا کوئی ہماری طرف آ جائے اور وہ اپنی ہمارے لاز کو اور اس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دے تو ہم ایک دن نہیں اس کو وہاں پہ رہنے دیں گے کیوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اگر رہنا ہے یورپ میں تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا آپ اپنی مذہب بھی رکھیں کوئی یہاں پہ ہے ہی نہیں کہ تم کرسٹن ہو جاؤ جو یہاں کے کرسٹن ہے وہ کوئی چرچ چرچ نہیں جاتا سویڈن میں ٹو پرسنٹ سے کم لوگ کبھی چرچ جاتے ہیں لوگ بڑی دیر سے ایڈوکیٹ ہونے کے بعد مذہب سے ازاد ہو چکے ہوئے ہیں مسلمانوں میں یہ مذہبی جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے تو وہ بھی اقتضاب بانتا جا رہا ہے سمجھ گئے بلکل صاحب بلکل صاحب اچھے صرف ایک اس سے ریلیٹڈ دوسرا ٹاپک یورپ یونین اور انڈیا کے درمیان سیمی کنڈکٹر کا دس بلین ڈالر کا ایم او یو سائن ہوا ہے کیونکہ پہلے چائنہ اس کا ہب ہوا کرتا تھا تائیوان تھا لیکن اب ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں سر کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ یقینا ٹین بلین ڈالر ایک بڑا ایم او یو سائن ہو اور ہو فول یہ ہوگا کہ ان فیوچر ہمیں نظر بھی آئے گا کہ اس کی پروڈاکشن بھی شروع ہو جائے گا ہاں میں جب انڈیا میں تھا تو تب ہی خبر تھی کہ یہ سیمی کنڈکٹر والی جو ہے نا برانچ اس کو آپ وہ انڈیا بہت زیادہ کرے گا ڈیویلپ تو اب یہ نظر بھی آ گیا جیسے بتا رہے ہیں کہ ایم او یو سائن ہو گیا ٹین بلین ڈالرز کی انویسمنٹ ہو گی بھئی دیکھیں انڈیا والے جو ہیں وہ وہاں پہ آپ پہ انویسمنٹ جو ہے وہ سیف بھی ہوتی ہے وہاں پہ جا کے کوئی آپ کو ٹیررزم نہیں کرتا کہ آپ پہ بلیسومی لو لگا دیں آپ کو پتا ہے ہمارے جو بیس فرینڈ گنے جاتے ہیں چائنیز ان کے ایک انجینئر کو یہ پگڑ کے مارنے لگے تھے وہ تو بچا لیا ہاں تو آپ پھر ایک سری لنکن کو اپنے مار دیا یار انڈیا میں تو یہ نہیں ہوتا ہمہ تو اس لیے انڈیا ایک بڑی مارکٹ ہے ایک سیف مارکٹ ہے ایک کامیاب اکانومی ہے تو سارا اب چائنہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ ویسٹن پاورز ذرا ان کی ڈیپینڈنس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا کی طرف رخ کر رہے ہیں رخ اگر نہیں ہو رہا تو پاکستان کی طرف نہیں ہو رہا یہ کہنے والی بات ہے بلکل ٹھیک بلکل صحیح بلکل صحیح اب آہ اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز